ایک اور سوال لے لیتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے دیکھنے کو دل کرتا ہے کیسے اپنے آپ کو روکھوں بڑا نیچرل سا پروسس ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں اچھی معلوم ہوتی ہے بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے یہ نیچرل لیکن یہیں اصل بات ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو ہمیں نفس لگا کے دیا ہے اس کی ایک تربیت کا پروسس ہے یہ نفس امبارہ ہوتا ہے جانور ہوتا ہے یہ اچھائی برائی میں تمیز نہیں کرتا جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگتی ہے وہ کرنا چاہتا ہے کہ نفس امبارہ ہوتا ہے اس کو تربیت کرتے کرتے پھر نفس لگوامہ تک لا کر پھر نفس مطمئنہ تک چڑھایا جاتا ہے اور پھر نفس مطمئنہ پر استقامت دی جاتی ہے کنسسٹنسی دی جاتی ہے کنسسٹنسی بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی کام ہے مستقل مزاجی کسی بھی کام کو بار بار کرنا کنسسٹنٹلی کرنا تھوڑا ہو لیکن کرتے رہے ہیں تو اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک لمحے کو سوچو لڑکی خوبصورت ہے میں نے اسے دیکھ لیا اور دیکھتا رہا اسے پتا بھی نہیں چلا میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں میرے نفس کو بڑا لطف مل رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ جو میں کر رہا ہوں اس لڑکی کو تو نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا لیکن میرے رب کو پتا ہے اور میرے آمال نامے میں یہ گناہ لکھ لیا گیا ہے قیامت کا دن ہے وَإِذَن وَإِذَا صُحُفُ نُشِرَتْ اور جب یہ آمال نامے یہ کھول دیے جائیں گے وَوُضِعَ الْكِتَابِ اور یہ کتابیں کھول کے دے دی جائیں گے ہاتھوں میں اور کہا جائے گا اقرآ کتابک پڑ آج اپنی کتاب کفا بھی نفس سے آج تو کافی ہے اپنی جان کے لئے اور اس دن یہ گناہ جب پڑھے جائیں گے تو وہ لڑکی بھی سنے گی میری گھر والی بھی سنے گی میری بیٹی بھی سنے گی میری ماں بھی سنے گی میری پوتی بھی سنے گی اس دن پھر میں ان کو کیسے فیس کروں گا آج تو میں سب سے چھپا کے کر رہا ہوں اس دن کیا کروں گا ایک لمحے کو بندہ بس یہ سوچ لینا جیسی یہ خیال ہے نا بڑی خوبصورت ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا پتا چلتا ہے لیکن اس دن کیا کروں گا جس دن پتا چلے گا اس دن تو پھر سب کو پتا چلے گا ایک بات دوسری بات یہ تو یہ ساری چیزیں آزمائی بھی ہیں لیکن میں بھی انسان ہی ہوں ان چیزوں کو ہمیں اپنے نفس کو تربیت دینی پڑتی ہے نفس پڑا کرتا ہے کہ ہاں یار یہ کام کر لو لیکن انسان کہتا ہے نہیں میرا رب اس کی اجازت نہیں دیتا تو بس جب رب اجازت نہیں دیتا تو یوں گناہوں سے رکے رہنا یہی تو سبر ہے اور اسی پہ ثواب ہے اور اسی کو تقوی بھی کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو روکے رکھنا ان تمام کاموں سے جس کے اجازت نہیں دی گئی اور وہ تمام کام کرنا جس کی اجازت دی گئی ٹھیک ہوگی بات تو اب اس کو یوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ عَسَأَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَأَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ ایک چیز ہے جو تمہیں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے عَسَأَن تُحِبُّ شَيْئًا اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے لئے شر ہے اس کو دیکھنا تھوڑی دیر کے لئے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس میں شر ہے شر کیا ہے آج دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے کل پھر اس کو خیالوں میں بساؤ گے خیالوں میں بساؤ گے تو پھر خیالی زنا بھی کرو گے جس کے اوپر ایک بازابتہ پورا درس میں دے چکا ہوں کہ خیالی زنا کیا ہوتا ہے پوری سیریز موجود ہے زنا کے زمرے میں بارہ پھر خیالی زنا کرو گے تو شاید اس کے بعد اگلے لمحے میں مشتزنی بھی کرو پھر اس کے بعد مشتزنی کو ریپیٹ کرتے رہو تو اس لئے نظروں کو بچانے کا فائدہ یہ سارے شر سے تمہاری حفاظت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر لیا کیونکہ تم نے پہلے ہی اپنے آپ کو روک لیا پہلے ہی روک لیا تم نے اپنے نفس کا پہلے ہی احتساب کر لیا کہ نہیں بھائی تیرے لیے ٹھیک نہیں ایک چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کر لیا کہ یار دل نہیں مانتا یار دیکھ لیتے ہیں کیا جاتا ہے کیوں روکا ہے یار کیوں روکا ہے اس چیز سے یار تو اچھا نہیں لگ رہا نا گناہ سے رکنا لیکن اس گناہ سے رکنے میں تمہارے لیے خیر ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں ایک لمحے کو یوں سوچو کہ یہ جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں یہ جہنم کی آگ ہے وہ شخص نہیں یہ عمل اور اس کو نہ دیکھنا جنت کی ہوا ہے فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ چاہیے یا جنت کی ہوا یہ ساری باتیں جو ہے نا آزمائی ہوئی ہیں ان تسلسل سے میں ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خیالات انسان کے ذہن میں ہو نا اس کو آخرت کی فکر جس کو کہتا ہے نا آخرت کی فکر ہر عمل میں اگر آخرت کی فکر ہو نا انسان کو وہ خود رک جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا میں پاغن ہوں اپنی آخرت خراب کروں اس پانچ منٹ کی لذت کے لیے اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کے کئی دن خراب کروں اس ایک لذت کو سمحالنے کے لیے نفس آپ سے اور گناہ کراتا ہے یہ خیالی زنا یہ مشت زنی یہ کیا ہے آپ اس لذت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ پانچ منٹ کی لذت جو آپ کو اس فخ ملی تھی جب آپ نے یہ گناہ کیا تھا تو پہلے گناہ سے رک جاؤ پہلے ہی غلطی نہ کرو کہ اس دن کی شرمندگی سے بچ جاؤ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کر لیا نا اب تو اب کر لیا اور بہت کیا اب کیا کرے کہتا ہوں اب توبہ کرو اور پھر نہ کرنا کیونکہ جو شخص توبہ کرتا ہے نا پھر اللہ سے معافی مانگو اور معافی ایسے مانگو کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کروں گا پھر وہ رب معاف کر دیتا ہے جب وہ معاف کر دیتا ہے نا پھر وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے ملائکہ کو بھلا دیتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ من تاب کہ جو توبہ کرتا ہے وہ آمن اور ایمان لاتا ہے وَعْمِرَ صَالِحًا پھر اچھے کام کرتا ہے پھر یہی تو ہیں جو فلا پانے والے ہیں یہی تو ہیں جو جیتنے والے ہیں یہی تو ہیں جو متقی ہیں اور یہی تو ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازَا متقی جو ہیں وہی تو جیت گئے اور پھر یہی تو ہیں کہ جن کے لئے ہم نے جنتیں تیار کر دکی وَعْدَدْ لِلْمُتَّقِينَ اور وہ جنتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور تم خوش رہو گے راضی برزہ رہو گے دیدارِ الٰہی بھی ملے گا جو جنت کی سب سے خوبصورت چیز ہے اور حور العین بھی ملے گی جناتِ تجریبِ تحتِحَالْا نحار بھی ملیں گی ایسے باغ ملیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اب فیصلہ تم کر لو یا پانچ منٹ کی لذت یا وہاں زندگی بھرگی دائمی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے چن لو کون سر راہ اختیار کرتی ہے اہدین السراط المستقیم والی راہ یا مقدوبِ علیہم وَلَدْضَوَلِّينَ والی راہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں نا ہدایت کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے اور ہدایت بھی وہ جو ان کی ہدایت ہو جن کی ہدایت تو نے قبول کی اور تیرے ہاں وہ بلند مرتبے والے ہوئے اور ان لوگوں میں ہمیں نہ کرنا جو گمراہ ہوئے بھٹکے رہے راہ سے ہٹے رہے اور اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت پر تو اس کا جواب رب سورہ بقرہ میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیتا ہے فرماتا ہے میرے بندے یہ جو تیرے پاس کتاب ہے اس میں شک کوئی نہیں تو نے ابھی مجھ سے ہدایت مانگی تھی تو لے میں تجھے ہدایت دیتا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے ہدایت ہے تم پہلے راضی تو ہونا اس بات کی رضا مندی تو کرو کہ میں تقوی اختیار کروں گا پھر یہ کتاب ہدایت ہے تمہارے لیے پھر اس کے اندر تمہارے لیے ہدایت ہے جس کو تم پڑھ کے جس پہ عمل کر کے جنتوں کے وارث بن سکتی تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں سارعو دوڑو اس جنت کی طرف جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بنائی ہے وہ بنائی ہمارے لیے ہے اب ہم اس کو حاصل نہ کریں تو پھر اس میں غلطی تو ہماری ہے اچھا بھائیوں کے ساتھ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہنیں بھی ان فتنوں کا شکار ہو جاتی ہیں مرد ہے اچھا لگتا ہے اس کو دیکھنے کو من کرتا ہے بار بار دیکھنے کو من کرتا ہے پھر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور معاملات اور آگے تک چلے جاتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں پھر زنا کا ارتکاب بھی کرتے ہیں فحاشی ہوتی ہے اور کچھ بدبخت لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو ان لڑکیوں سے اپنی حسرتوں کو پوری کر کے انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ایک تو گناہ کیا اپنے ماں باپ کا ٹرسٹ خراب کیا اپنے رب کی حدود کو توڑا اور پھر اس کے بعد ایموشنلی اتنے چیلنجز اور ڈسٹرب ہوئے یعنی گناہ ہی گناہ ہے نا گناہ ہی گناہ ہے اس لیے تمہارے رب نے تمہیں پہلے ہی روک دیا کہ دیکھو اس طرف جاؤ ہی نہیں اس لیے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ زنا نہ کرو کہا کہ لا تقرب الزنا دیکھو زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا اس راستے پر بھی نہ چلنا جو زنا کی طرف لے جائے تو زنا کرنا تو بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے اس راستے کو بھی چھوڑ دو جس راستے پہ بھنک ہو کے آکے جا کے زنا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فحشہ ہے یہ فحش کام ہے گندہ کام تو گناہ کو گناہ سمجھو اس لیے آپ کو کل ایک درست دیا تھا میں نے حیاء اور شرم پر ہمیں اپنے دلوں پر کام کرنا ہوگا ہمیں اپنی نظروں پر اپنے کانوں پر اپنی زبانوں پر کام کرنا ہوگا کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہوگا جب گناہ کو گناہ سمجھ جاؤ گے نا پھر اس کے بعد گناہ برا لگے گا جس دن گناہ تمہیں برا لگنے لگ گیا نا اس دن سمجھو کہ تم نیکی کے قریب ہو رہے ہو پھر نیکی اچھی لگے گی اور بندہ اندر سے ایسے ہلے گا گناہ کا خیال آئے گا نا بندے کا ایسا ایسے ایسے گھبرات ہوتی ہے گناہ کا خیال لاتا ہے نا شیطان اندر گھبرات ہوتی ہے بدن میں کپ کپ ہی آ جاتی ہے ایسا کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے میں کیوں کر رہا ہوں پورے بدن کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ احساس پیدا کر رہا ہوں کی بات ہے یہ حال کی بات ہے میں تو گناہ گار آدمی ہوں میں کیا با آپ کو بیان کروں میں تو بس چند ایک مشاہدات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ میرے لئے بھی دعا کیا کریں میں آپ لوگوں کے لئے تو دعا کرتا ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں بنہگار بندہ ہوں خطاکار بندہ ہوں سیاہکار بندہ ہوں نفس میرے ساتھ بھی لگا ہے آپ بس دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اپنی ہدایت میں رکھیں ہم سے راضی ہو جائے ہمیں جنتوں میں داخل فرمائیں ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری آل اولاد کو ہمارے اہل و عیال کو دوست احباب کو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں وہ رب بڑا کریم ہے وہ رب بڑا رحیم ہے نظروں کی حفاظت کریں ذہنوں کی حفاظت کریں سوچوں کی حفاظت کریں خیالوں کی حفاظت کریں وسوسوں پہ پکڑ نہیں ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے پر وسوسوں کے پیچھے بھاگے منت وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا